بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بیٹا ہم گیارمے چیپٹر کا تیسرا لیکچر سن رہے ہیں اور ہمارا موضوع اس میں ہوگا پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مقاصد یہ ہمارا موضوع ہے کہ ہم اپنی خارجہ پالیسی جب بناتے ہیں تو ہمارے پیش نظر مقاصد کیا ہوتے ہیں پاکستان چودہ آگست انیس سو سنتالیس کو دنیا کے نقشے پر جب الہدہ ریاست آزاد ملک بن کر ابرا تو پاکستان کو اپنی آزاد اور خود مختار پالیسی کی تشکیل کی ضرورت پیش آئی پاکستان کے مقابلے میں بھارت کو خارجہ پالیسی برطانیہ سے ورسے میں ملی تھی انہی ظاہر ہے انڈیا ایک سیکولر سٹیٹ ہے وہ اپنی خارجہ پالیسی جس قسم کی بھی بنائیں انہوں نے انگریزوں کی دی ہوئی خارجہ پالیسی ہی کو آگے مستقبل کے لیے اپنایا جبکہ پاکستان جو ایک نظریاتی مملکت ہے نظریہ اسلام کی بنیاد پر بنا دو قومی نظریہ کی بنیاد پر بنا تو پاکستان کو اپنے نظریہ کے تحفظ اور تحریک پاکستان کے مقاسد کو سامنے رکھتے ہوئے خارجہ پالیسی نئے سرے سے بنانی پڑی ہمیں اپنی خارجہ پالیسی کی تشکیلیں نو کرنی پڑی پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اہم مقاسد یہ ہیں نمبر ایک قومی سلامتی کا تحفظ نیشنل سیکیورٹی یہ ہمارا سب سے بڑا مقصد ہے پاکستان کی سالمیت یعنی سلامتی اور تحفظ ہماری خارجہ پالیسی کا اولین یعنی پہلا مقصد ہی یہ ہے ہم جب بھی کسی ملک سے تعلق قائم کریں گے تو سب سے پہلے ہم اپنی قومی سلامتی کو سامنے رکھیں گے اگر کسی ملک سے تعلق قائم کرتے وقت پاکستان کی قومی سلامتی کو خطرہ ہو اس ملک سے تعلق خود پاکستان کے لئے خطرہ بن جائے پاکستان کو اس سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے تو ہم ہرگز اس ملک سے تعلق قائم نہیں کریں گے تو ہماری خارجہ پالیسی کا اولین مقصد ہی ہے پاکستان کا اور پاکستانی قوم کا مکمل تحفظ جب پاکستان وجود میں آیا تو اس کی سالمیت یعنی سلامتی کو شدید خطرات لاحق تھے لہذا پاکستان نے ملکی سلامتی کو خارجہ پالیسی کی بنیاد بنایا ملکی سلامتی کے لئے ہی پاکستان نے ایٹمی پروگرام کی تکمیل کی یعنی ایٹم بم بنایا پاکستان دوسرے ممالک کی علاقائی سلامتی کا بھی احترام کرتا ہے اور پاکستان دوسرے ملکوں سے بھی یہی توقع رکھتا ہے کہ وہ بھی پاکستان کی قومی سلامتی کا احترام کریں دوسرا ہمارا مقصد ہے اقتصادی ترقی تجارتی ترقی معاشی اعتبار سے بہتری تمام ترقی پذیر ممالک کی طرح پاکستان بھی قوم کی اقتصادی ترقی کے حصول کو خارجہ پولیسی کا ایک اہم مقصد سمجھتا ہے لہذا پاکستان ان تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے جن کے ساتھ تجارت کر کے یا جن ممالک سے معاشی مدد حاصل کر کے معاشی طور پر ترقی کی جا سکے چونکہ پاکستان کو مہیا وسائل محدود ہیں ہمارے پاس وسائل اتنے نہیں وسائل کا مطلب سورس آف انکم آمدنی کے ذرائع ان کو ہم وسائل کہتے ہیں پاکستان کی آمدنی کے ذرائع محدود ہیں اس لئے پاکستان قومی آمدنی کو بڑھانے کے لئے ترقی یافتہ ممالک کی مدد کا خواہاں ہے خواہاں مطلب خواہش مند اور اس مقصد کو مدد نظر رکھتے ہوئے اپنی خارجہ پولیسی ترتیب دیتا ہے اس سلسلے میں پاکستان نے آزاد تجارت آزاد تجارت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب دو ملک آپس میں لیندین کرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کی مسنوات پر ایک دوسرے کی چیزوں پر ٹیکس لگاتے ہیں جسے ہم کسٹم ڈیوٹی کہتے ہیں کسٹم یعنی کوئی چیز ہم امپورٹ کرتے ہیں تو اس پر کسٹم لگتا ہے اور کوئی چیز ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں تو اس پر بھی کسٹم لگتا ہے تو پاکستان نے آزاد تجارت کو فروغ دیا جس کو ہم کہتے ہیں کسٹم فری ٹریڈ کچھ ملکوں کے ساتھ ہمارے ایسے معاہدے ہیں کہ ان ملکوں کی مسنوات پر ہم کسٹم نہیں لیتے ٹیکس نہیں لیتے تاکہ وہ ملک آزادی سے اپنی چیزیں یہاں بیچ سکیں اور جب ہم ان کی چیزوں پر کسٹم نہیں لگاتے تو وہ بھی ہماری چیزوں پر کسٹم نہیں لگاتے اس طرح ہماری چیزیں وہاں بگ جاتی ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں آزاد تجارت آزاد اقتصادیات اور نیج کاری کی پالیسی اپنائی نیج کاری مطلب پرائیویٹائیزیشن ہم اپنے بعض ادارے پرائیویٹائیز کر دیتے ہیں اور دوسرے ملکوں کو ہم آفر کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ملک میں انویسٹ کریں سرمایہ یہاں لگائیں اس کو نیج کاری یا پرائیویٹائیزیشن کا عمل کہتے ہیں اس سے ان ملکوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور خود پاکستان کو بھی فائدہ ہوتا ہے تیسرا اہم ترین مقصد ہے نظریاتی تحفظ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے اور اس کی بنیاد نظریہ اسلام پر ہے پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کا تحفظ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مقاصد میں اہم ترین مقصد ہے نظریاتی سرحدوں سے ہماری مراد ہے پاکستان کے نظریات یا اسلام کے نظریات کا تحفظ یہ نظریاتی سرحدیں کہلائیں گے اب اس کو عبرہ مثال سے سمجھیں کسی ملک سے جب ہم تعلق قائم کرتے ہیں دوستی کرتے ہیں تو ان ممالک کے ساتھ ہمارا آنا جانا لین دین خرید و فروخت ہوتی ہے ہمارے لوگ وہاں جا سکتے ہیں ان کے لوگ یہاں آ سکتے ہیں اب اگر ہم کسی ایسے ملک کے ساتھ تعلق قائم کریں جن کے نظریات اسلام کے بالکل خلاف ہوں اور ان سے تعلق قائم کرنے کے بعد ان کا یہاں آنا جانا شروع ہو ہمارا وہاں آنا جانا ہو اور آنے والی کل میں اسلامی نظریات ڈیمیج ہو جائیں ان قوموں کے میل جول سے ان کی آمد و رفت سے ان کے لین دین سے اگر اسلامی نظریات ڈیمیج ہوتے ہوں نظریہ اسلام خطرے میں پڑھتا ہو تو ہم ایسے ملک سے کبھی دوستی یا تعلق قائم نہیں کریں گے خارجہ پالیسی میں ایک مقصد ہمارا یہ مین ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے نظریات بچانے ہیں ان کا تعفوز کرنا ہے اس کی سادہ سی مثال دیکھیں کہ ہمارے پاکستان میں انڈین چینلز کو بند کر دیا گیا ہے ٹی وی چینلز انڈین ڈرامے انڈین فلمیں ہماری کیبل پر اور ان چیزوں پر مطلب منع کر دی گئی ہے اس کی وجہ کیا تھی کہ ہماری نئی نسل انڈین ڈرامے انڈین کلچر دیکھ دیکھ کر ان جیسے نظریات کو فالو کر سکتی تھی یا کر رہی ہے اس سے ہمارے اسلامی نظریات ڈیمیج ہوں گے ہماری نئی نسل جو ہے نظریہ اسلام سے دور ہوتی چلی جائے گی جب ہمارے بچے ان کی فلموں میں پوجہ پارٹ کا منظر دیکھیں گے اور بتوں کے سامنے یہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں کبھی سورج کی پوجہ کر رہے ہیں کبھی چاند کی تو ظاہر ہے ہمارے نوجوان نسل جن کے ذہن ابھی کچھے ہیں نا پختہ سوچ ہے ہو سکتا آنے والی کل میں وہ اسی کو عبادت سمجھیں اور وہ بھی اس طرف چل پڑے تو ہم ہرگز ایسے معاملات جو ہیں وہ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے جس سے ہماری قوم کے نظریات خطرے میں پڑے اس لئے پاکستان میں ہماری کیبل پر انڈین چینلز جو ہیں وہ بین ہیں نہیں چلائے جاتے تو بالکل اسی طرح ہماری خارجہ پالیسی کا مقصد ہے نظریات کا تحفظ پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کا تحفظ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مقاصد میں اہم ترین مقصد ہے پاکستان کی بقا اور استحکام بھی نظریہ پاکستان کے تحفظ میں مزمر یعنی پوشیدہ ہے چھپا ہوا ہے لہذا پاکستان اپنے نظریہ کے تحفظ کے لیے اسلامی ممالک سے دوستانہ تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے اس لیے پاکستان نے ہمیشہ اسلامی ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات استوار یعنی قائم کیے اور ہمیشہ اتحاد عالم اسلام کی بات کی ہے پاکستان نے اپنے تینوں دساتیر میں بھی اتحاد عالم اسلام پر زور دیا اس کے علاوہ پاکستان نے اسلامی کانفرنس کی تنظیم او آئی سی یعنی آرگنیزیشن آف اسلامی کانفرنس اور اقتصادی تعاون کی تنظیم ای سی او اکنامک کو آپریشن آرگنیزیشن کے قیام میں اہم کردار ادا کیا اور ہمیشہ ان تنظیموں کا سرگرم رکن رہا ہے آج کیلئے اتنا کافی ہے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو کہیں کوئی کانفیجن ہو آپ ان نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں ویٹس ایپ میسیج چھوڑ سکتے ہیں زوم میٹنگ اٹینڈ آپ کر کے اس کے اندر آپ سوال جواب کر سکتے ہیں ہماری صبح نو بج کر بیس منٹ سے لے کر اور دس بجے تک زوم میٹنگ ہوتی ہے وہ کلاسز اٹینڈ کر کے آپ سوال جواب کر سکتے ہیں اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ